سارا سیم دول دے سارا امد دے دے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کبھی کبھی جو نا آپ لوٹ جائے کرو کبھی کبھی لوٹنے میں بھی مزہ ہے کبھی کبھی لوٹنے میں بھی سواب ہے یہ جو سارا دن آپ کو ریڈی والے نظر آتے ہیں نا دھوٹ میں کھڑے رہتے ہیں یہ صبح ساڑھے تین بجے اٹھتے ہیں منڈی جاتے ہیں ناشتہ کیے بغیر ناشتہ کی پرواہ کیے بغیر منڈی سے فروڈ لے کے آتے ہیں پھر سارا دن دھوپ میں کھڑے جاتے ہیں ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں یہ کروڑپتی بننے کے لیے کام نہیں کرتے یہ صرف اپنے دو وقت کی روٹی کے لیے کام کرتے ہیں اور ان سے بیعث نہ کیا کام اگر یہ دس بیس روپے آپ سے زیادہ بھی لے لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ یہی فروٹ کسی بڑے اچھے مال میں جا کے لیتے ہیں جہاں پہ ٹیک لگے ہوتے ہیں کہ یہ فروٹ کا یہ فکس ریٹ ہے وہاں پہ آپ بیعث نہیں کرتے ہیں آپ یہ فروٹ آن لائن آرڈر کرتے ہیں تو یہی فروٹ آپ کو ڈبل دام میں ملتا ہے وہاں پہ آپ بیعث نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بیعث کرنے والا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے آپ کی سننے والا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے آپ ریڈی والے سے بیعث کر رہے ہوتے ہیں کہ یار بیس روپے کم کر دو تیس روپے کم کر دو پچاس روپے کم کر دو بڑے مال میں فروٹ کھریدنے کے بعد باہر آکے رکشے والے سے بیعث کر رہے ہوتے ہو کہ بھائی نہیں اتنے نہیں اتنے پیسے دیں گے بڑے مال میں بیعث نہیں کرتے کیونکہ وہاں پہ آپ کی انسلٹ ہوتی ہے آپ وہاں پہ بیعث کر ہی نہیں سکتے وہاں پہ آپ نے اچھا دکھنا ہوتا ہے آپ وہاں سے چپ چاپ وہ چیزیں لے لیتے ہو بغیر بحث کیے کیونکہ آپ نے اپنا سٹیٹس پر اقرار رکھنا ہوتا ہے تو پلیز خدارہ ان فروت والوں سے بحث نہ کیا کرو کبھی کبھی لٹ جائے کرو کبھی کبھی لٹنے میں اللہ راضی ہوتا ہے اگر اللہ راضی ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے یہ میرا میسیج ہے آپ تمام لوگوں کے لیے جو فروت والوں سے سبزی والوں سے دس دس بیس بیس روپے کے لیے بیعث کرتے ہیں دس بیس روپے سے کچھ بھی نہیں ہوتا یاد آپ کا جو بچہ ہے نا آپ کو بھی کیلکلیٹ کر لی جگہ آپ کا بچہ ڈیلی کتنے پیسے خرچ کرتا ہے آپ کا بچہ دیلی کتنے پیسے خرچ کرتا ہے دیکھتے رہے ہیں اپنا پاکستان ہمارے ساتھ جڑے دینے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے نیکس وڈیو آپ کو ملسکیں اللہ حافظ